منشکر دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور نئی شاندار ویڈیو میں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم ایز بی آئی میوچل فنڈ کی بہت شاندار اسکم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ایز بی آئی کے دو بیسٹ میوچل فنڈ کے بارے میں بات کرنے والے دوستو ایز بی آئی اسیٹ مینجمنٹ کمپنی جو کی بہت بڑی اسیٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اور اس میں کئی سارے mutual fund ہیں جو کی کام کر رہے ہیں لیکن اس asset management company کے best two mutual fund کون سے ہیں ان کے بارے میں ہم آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دوستو آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے گا اور چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کریں تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی latest ویڈیو آپ کو ملتی رہے دوستو SBI کی جو دو best mutual fund ہیں ان میں سے پہلا جو mutual fund ہم نے آپ کے لیے لیا ہے وہ ہے SBI small fund دوستو جب بھی کسی mutual fund میں انویسٹ کریں ہمیشہ direct plan میں انویسٹ کریں کیونکہ direct plan کے returns regular plan سے ہمیشہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ایدھر expense ratio کم ہوتا ہے یعنی آپ asset management companies کو جو fees دیتے ہیں وہ کم دیکھنے کو ملتی ہے اب تھوڑا سا بات کریں small cap جس کا اس کے نام میں include ہے یعنی small market population والی جو companies ہوتی ہیں ان میں اپنا maximum پیسہ یہ fund انویسٹ کر کے چلتا ہے تھوڑا اور deep میں ہم اس fund کے بارے میں بات کر لیں تو یہاں پہ آپ SIP کرنا چاہتے ہیں تو 500 سے SIP start کر سکتے ہیں اور one time investment start کرنا چاہتے ہیں تو 5000 سے آپ start کر سکتے ہیں دوستو اس fund کے اندر کوئی lock in period نہیں ہے کبھی بھی آپ پیسہ withdraw کر سکتے ہیں لیکن one year سے پہلے اگر پیسہ withdraw کریں گے تو 1% exit load charge ہوگا کوشش کریں کہ long time کے لئے invest کریں کبھی بھی ایک سال دو سال کے لئے invest نہ کریں جتنا زیادہ لمبے سمئے کے لئے market میں آپ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ benefit دیکھنے کو ملے گا دوستو SIP small cap fund کے ہم S&P BAC 250 TRI جو benchmark ہے اس کے ساتھ ہم compare کریں تو last five year کی دیکھیں ہم دوستو last five year میں اس mutual fund نے اس benchmark کو بہت ہی اچھے سے بیٹ کیا ہے دیکھیں یہاں پہ blue color والی جو line ہے وہ S.B. small cap کی ہے اور dark black color والی جو line ہے یہ S&P BAC 250 TRI کی ہے تو کافی اچھے سے بیٹ کیا ہے last five year میں اس نے اور last three year کا بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی بہت اچھے سے بیٹ کیا ہے یعنی اس benchmark کو اس mutual fund کی performance نے کافی اچھے سے بیٹ کیا ہے تو performance wise یہاں پہ اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے یہ fund start ہوا تھا 1st January 2013 سے کافی پورانا fund ہے direct plan میں اور جہاں سے fund start ہوا تھا 2013 سے وہاں سے ابھی تک 25.65% کے return بنا کے دیے ہیں benchmark اس کا S&P BAC 250 TRI ہے جو ہم نے دیکھے لیا ہے اور asset under management اس کا 11,646 کروڑ ابھی تک ہو چکا ہے expense ratio 0.76% جو کافی reasonable ہے 1% سے کم دیکھنے کو مل رہا ہے اور turn on ratio بھی 14% ہی ہے جو کی بہت صحیح ہے یعنی fund manager long time تک existing securities کے ساتھ کام کر رہے ہیں کافی زیادہ وشواس ہوتا ہے fund manager کو کہ اگر یہی security ہمارے کو اچھا return دیں گی تب ہی وہ existing securities کے ساتھ long time تک کام کرتے ہیں یہ جو اچھے بات ہوتی ہے دوستو اب دیکھیں last 7 years میں 19.30% کی return بنا کے دیئے ہیں last 5 year میں 18.81% کی return بنا کے دیئے ہیں last 3 year میں اس fund نے 29.57% کی return بنا کے دیئے ہیں last 3 year میں تو اس کی returns amazing رہے ہیں 1 year میں performance lose رہی ہے 9.46% کی return بنا کے دیئے ہیں اور 6 month 3 month میں negative return بنا کے دیئے ہیں جو کی لگ بگ ہر mutual fund میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ last 6 month میں market میں کافی correction دیکھنے کو ملا ہے جس کی وجہ سے اس period میں returns down رہے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ long time کے لیے invest کرنا چاہیے دیکھیں یہاں پہ 1 year میں بھی اگر کوئی withdraw ہو جاتا تو اس کو 9% کے ہی return دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی کم دیکھنے کو ملتے ہیں جبکہ اگر وہ لمبے سمیے کے لیے بنا رہے گا جیسے 3 سال 5 سال 10 سال کے لیے تو اس کو اچھے return دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو تھوڑا اور اور ہم اس کا compare کریں دیکھیں دوسرے mutual funds کے ساتھ تو asset tender management اس کا 11,000 کروڑ کے اسفاس ہے یہیں آپ nippon کا دیکھیں گے تو 18,000 کروڑ ہے جو کی بہت زیادہ ہے ایکسز کا اس کے علاوہ اور بھی کم ہے کوٹک کا یہاں پہ اور بھی کم دیکھنے کو ملتا ہے کیندہ روپے کو کا اور بھی کم asset انڈر منیجمنٹ ہے حالانکہ ایکس کا expense ratio جو کی تھوڑا سا زیادہ ہے compare to یہاں پہ کیندہ روپے کو ایکسز small fund اور kota کے 5 year کے returns بھی اس کے کافی اچھے ہیں compare to یہاں پہ ایکسز small cave کو چھوڑ دیں تو 3 year کے returns تھوڑا سے کم دیکھنے کو ملنا ہے compare to mutual fund لیکن ایک strong fundamental mutual fund جس کا دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو اس کے portfolio میں number of stocks 51 ہے جن میں یہ 32.25% پیسہ invest کر دیتا ہے top 5 کے اندر 18.13% پیسہ invest کر دیتا ہے ایکوٹی میں total 91.60% یہ mutual fund invest کر کے چل رہا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا شکر وائز allocation دیکھیں دوستو تو یہاں پہ consumer discretionary میں 15.71% invest کر دا ہے اور capital goods میں 15.20% اور next آ جاتا ہے اس کا services میں 9.94% chemicals میں 8.81% metals and mining میں 8.70% construction میں 6.07% consumer estibles میں 5.92% materials میں 5.06% textile financial health care automobile energy technology communication insurance جیسے اس کے top 10 شکر دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستو اب اس کی کچھ companies کے بارے میں بھی دیکھ لیں top holdings to lg equipment ویدانتہ fashion شیلا فارم ویگار industries fine organic industry blue star carbor random universal isab india chalet hotels lemon tree hotel nevin pro international جیسی top دگست companies small market connection وال ان میں یہ اپنا maximum پیسہ invest کر چل رہے ہیں تو performance wise return wise سبھی طرح سے دیکھا ہم کافی اچھا فنڈ دیکھ رہا ہے اب بات کر لیں ہم دوسرے فنڈ کی تو دوسرا فنڈ ہے آپ کا sbi technology opportunities fund اس کے بھی ہم direct plan کے بارے بات کر رہے ہیں اس کے نام میں دیکھا ہوگا اپنے technology opportunities fund ہے یعنی ایک شکر fund ہے اور technology شکر کی جگر companies ہوتی ان میں اپنا پیسہ invest کر چلتا ہے یہ پر شکر پر فوکس کر چلتا ہے تو یہاں پہ رسک زیادہ دیکھنے کو مل دی سمال کے فنڈ ہوتے ہیں ان میں بھی رسک زیادہ ہوتی لیکن یہاں پہ شکر پہ زیادہ فوکس کر چلتے ہیں تو دوستو اس فنڈ میں لوڈ ہے جو کی only 15 ڈیس تک ہے وہ بھی 0.50 پر سنٹ ہی ہے اگزیٹ لوڈ بھی بہت زیادہ دن تک نہیں ہے اس فنڈ کا بھی ہم یہاں پہ سن پی بی سی آئی ٹی ٹی آر ہے اس کے ساتھ کمپیر کر دیکھیں دوستو تو کہیں کہیں لاشٹ فائی ویر میں اس نے بینچ مار کو بیٹ کیا ہے کہیں کہیں بینچ مار کے ایکویلنٹ پرفومنس رہی ہے لگ بگ ایک طرح ہم آس 21.23 پرس بنا کے دی ہیں 23 کروڑ شکر فنڈ سے تو تھوڑے سی رسک ہوتے ہیں لوگ کم ہی انویس کر چل رہے اس لیے اس لیے ایک پرس ریشو 0.9 1 پرس ہے حالان کی کمپیر ٹو اس کٹیگری کے دوسرے فنڈ ہے لیکن ویسے ریزنیبل ہے کیونکہ فنڈ کا ایک پرس سی کم ہی ریشو ہے لاش سی ون یر میں سی ون ٹو پرس ریٹن بنا کے دی ہیں لاش فی ویر میں ٹو ٹو پرس ٹری یر میں ٹون ٹو پرس اور ون یر میں سکس منت میں ٹری منت میں وہ ہی دیکھنے کو ملی ہیں کوشش کریں لمبے سمجھ کے لیے invest کریں آپ دوسرے فنڈ کے ساتھ کمپیر کر لیتے ہیں اور بھی فنڈ آئی سی پروڈنش ٹیکنولوجی فنڈ ٹاٹا ڈیجیٹل انڈیا فنڈ آدیت بللہ سن لائف دیجیٹل انڈیا فنڈ فرینکلن انڈیا سب سے کم ہے جو ٹاٹا ڈیجیٹل انڈیا کا ہے فائی ویر دیکھیں گے تو اس کی فائی ویر کے فرینکلن سے زیادہ ہے باکی تینوں سے کم ہے لیکن کچھ میوچ فنڈ سیزن کے کم پریزن میں کم ری دیکھ 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 لیں دوست اپنے بینچ مارک سے بیٹ کر رہا ہے بیٹ بینچ مارک سے کمی رسک لے چل رہا ہے شاہ پریش ون پوئن 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 کافی صحیح کم وولیٹائل میوچ فنڈ کے ڈیگری میں جو پانچ فنڈ ان میں سے دوسرا نمبر پر اس کا سٹنڈ ڈیویشن کی حساب سے ہے آل فا کے حساب سے ڈیگھ مل رہا ہے اب دیکھ دوستو اس کے پورٹ فولیو میں نائن سٹوک سے جن میں سی ٹاپ ٹین میں سیوانٹی 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 پورٹ سیوانٹی انیویشن کر کے چل رہا ہے ٹوپ فائی میں سیسٹی ٹو پورٹ ایکیوٹی میں سیوانٹی پورٹ سک سیوانٹی پورٹ آلوکیشن بھی دیکھ دوستو ہم یہاں پہ تو بہت زیادہ شکٹر سیوانٹی ہوتے ہیں میکزیوم پیسہ ہے وہ تیکنولوجی شیکٹر کی کمپنیز ہے ان میں انویسٹ کر کے چل رہا ہے اب ہم اس کی تھوڑی سی کمپنیز دیکھنا ہی کن 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 کمپنیز میں انویسٹ کر رہا ہے تو کمپنیز تو کافی اچھے اچھے ہیں جیسے انفوسیس میں 27.20% انویسٹ کر رہا ہے تی سی ایس میں یہ 13.11% بھارتی ایٹل جو کمیونکیشن شیکٹر کی آگی 9.49% میکروسوپٹ میں آگیا 7.94% دوستو یہ آپ کا فورین سٹوک ہے میکروسوپٹ جس میں انویسٹ کر رہا ہے اسیل ٹیکنولوجیز میں 6.95% نیٹ فلکس میں 5.44% بھرو پی وی آر الفابیٹ انویڈیا کورپوریشن ٹیک مہیندرہ اوریکل فین سروس آپٹویئر ایکلاک سرویسز جیسی دگرز آئیٹی کمپنیز ہیں جن میں یہ میوچال فنڈ انویسٹ کر کے چل رہا ہے سرویس شیکٹر کی بھی ہیں جیسے مدرہ آگئے آپ کی سائنٹ ٹیکنولوجیز شیکٹر کمپنیز ایج منیجمنٹ سرویسز اس طرح کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں فورین سٹوکس بھی اپنے پورٹ فولیو میں ان میں یہ میوچال فنڈ انویسٹ کر کے چل رہا ہے تو دونوں فنڈ ایس بی آئی ایم سی کے ہیں جو کی کافی بڑیا ہے ہو سکتا ہے کٹیگری میں ان سے اور بڑیا فنڈ بھی ہیں جنہیں ہم تھوڑا سا کمپیر بھی دیکھا آپ نے سمجھا ہوگا دوستو یہ رہے آپ کی دونوں فنڈ دونوں ہی فنڈ تھوڑا سا رسکی ہیں کیونکہ سمال کے فنڈ ہوتے ہیں وہ بھی رسکی ہوتے ہیں شیکٹرل فنڈ ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ رسکی ہوتے ہیں آشہ کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ایس بی آئی میوچال فنڈ کی دونوں میوچال فنڈ کے اوپر ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے آپ یہ اچھے سے پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جروع سبسکرائب کریں ملیں گے کسی اور اچھے دماغ دار انفرمیٹی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواز